اگر آپ اس کی فرنٹ کے انٹیریر کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے بہت زیادہ لیکچری فیلاتی ہے ہاں جی بھائیس تو کی آل چال آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو آپ کا بھائی بھی ایک دن ٹھیک زبرزست ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے لیے سوری کیونکہ بہت زیادہ رمبی عرصے کے بعد آپ کا بھائی ویڈیو بنا رہا ہے کچھ کام آگے تو جس کی وجہ سے آپ کا بھائی ڈیو موٹیوائٹ ہو گیا اور ویڈیو نہیں بنا سکا تو آج فائنلی ہم آپ کے لیے ایک بڑی اچھی اور بڑی لیکچری گاڑی ریویو لے کے آئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بی ایم ڈیو کی ایم پرفارمنس ہے جو کہ بہت زیادہ ہائی پرفارمنس والی گاڑی ہے تو آج ہم اس گاڑی کا ریویو دیں گے آپ کو اور آپ کو اس گاڑی کا سانگ چیک کروائیں گے بہت زیادہ پیاری یہ گاڑی ہے اور بہت زیادہ کام ہے یہ پاکستان میں بڑی اچھی زوردست گاڑی ہے اور بیسکلی یہ گاڑی ہمارے پاکستان میں نہیں چلتی ہے اگر ہم اس کو پروپر موڈیفائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے تو ان گاڑیوں کو بائل کی کنٹری میں جیسے امریکہ دوبائی اس میں بڑا اچھا موڈیفائی کرتے ہیں تو ویڈیو کرتے ہیں ہم سٹارٹ موسیقی موسیقی اگر ہم آپ کو اس گاڑی کی فرنٹ کی طرف لے کر رہا ہوں تو وہ فرنٹ بہت زیادہ اگر ایسی وہ آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاڑی کا کلر ہے نا یہ کلر میں گاڑی بہت زیادہ پیاری لگری ہے تو شاید آپ کو کیمرے میں اتنی اچھی نہ لگے تو وہ فرنٹ کے اوپر لے کر آتا ہوں فرنٹ کے اوپر آپ کو بی ایم ڈبلیو کا لوگو یہاں پہ آپ کو جو ریل کاربن فائبر آتا ہے اس میں آپ اس کی گل دیکھنے کو ملے گی اور اس گاڑی میں ایر بینٹس یعنی ایر انٹیکس بہت زیادہ ہیں کیونکہ بیسیکلی اس گاڑی کا انجن بہت زیادہ بڑا ہے اور جس کی وجہ سے اس کو تھنٹا رکھنے کے لیے یہ ایر انٹیکس بہت زیادہ دیئے گی ہیں اور یہ ہائی پرفارمنس گاڑی ہے اس لئے اس کا بمپر بہت زیادہ چینج کیا گیا ہے اس لئے آپ کو بمپر کے نیچے بھی زیادہ ایر انٹیکس دیکھنے کو ملے گی اور گرل کے اوپر آپ کو یہاں پہ ایم 5 کی بیجنگ دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ آپ کو فرنٹ کیمرا مل جاتا ہے اور اوپرال جو گاڑی کے آپ دیکھیں نا ایک لک بہت زیادہ مسکلر لک ہے اور اس لئے اگر آپ کو اس کے انجن کے بارے میں بتاؤں تو اس میں آپ کو ملے گا فور پوائنٹ فور لیڈر ٹوین ٹربو چارڈ ڈی ایڈ انجن جو کہ آلموسٹ جو آپ کو چھے سو ستارہ واسپارو پڑیوز کرے گا اور سیون فیفٹی نیو ٹر میٹرن ٹور پڑیوز کرے گا جو کہ بہت زیادہ خائی اسی وجہ سے گاڑی سپورٹ کار کی کیٹا گری میں آتی ہے تو اوپرال یہ گاڑی ہے نا ہائی پر فینز ہوتی ہے اور یہ گاڑی ڈرپٹنگ کے لئے بہت زیادہ ڈیوز ہوتی ہے ہمارے ادھر تو نہیں ہوتی بات اگر آپ جائیں امریک کا یا کسی اور دوسرے مورک میں تو یہ گاڑی کو پروپر بہت اچھا موڈیفائی کرتے ہیں اور اس گاڑی کو بہت اچھی پرفارمنس کے لئے ڈیوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے تو ادھر روڈ اچھا ہوتی ہے یہاں زندگی بہت زیادہ ڈیوز آنیں ہے اور ٹونٹی وان انچز کے آپ کو اس کی ویز دیکھنے کے ملیں گے جو کہ میڈ بلیک پیانو بلیک میں نہیں میڈ بلیک کی ویشنگ میں آتے ہیں جو بیسکلی بہت زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور اگر میں آپ کو اس کا ٹائٹ ساز بتاؤں تو آپ اس کا ٹائٹ ساز دیکھ سکتے ہیں دو سو پچیتر تیس ٹونٹی آر اکیس یعنی کہ ایکیس انچ کے اس کے اور بلو کلر میں آپ کو یہ اس کے جو بریک کلپرز ہیں وہ دیکھنے ملیں گے تو ایسٹیز یہاں پہ بھی آپ کو ایم فائب پرفارمنس کی جو بیچنگ دیکھنے ملے گی اور یہاں پہ بھی ائر انٹیکٹر آ لیا گیا ہے اور ایسی ایسٹیز اگر آپ دیکھیں نا تو گاری کی سائیڈ میں بھی کافی زیادہ ایک کرو لائنز دے دی گئے گئے ہیں جو اس کے ائر ڈائنمک کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ آپ کو جو اس کے سائیڈ مل جاتے ہیں اس میں یہاں پہ آپ کو انڈکیٹر مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو 360 ڈیک ہے آپ کیمرہ ڈیو ادھر مل جاتے ہیں اور ایسے جو آپ سٹائل کے یہ دیکھ رہے ہیں نا اس کے سائیڈ میں یہ بیسی کے لیے آئے تھے ہونڈا سیویک میں اور یہاں پہ بھی آپ کو اس کی کیلہ سے انٹری مل جاتی ہے اور دوسری آپ کے ایک اس کی بڑی اچھی چیز بتاؤں جیسے آپ اس کا بیک ڈور اپن کرتے ہیں اور اس کو ایسے چھوڑ دیں گے نا تو یہ رینج روبر کی طرح جو سوفٹ کلوجڈ ہونڈ 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 ہے وہ بھی اس میں آپ کو سسٹم مل جاتے ہیں پیچھے آپ کو وہی وائسکوپ ڈیزائن کے لوئریں مل جاتے ہیں اور جو مین چیز اس کے نا وہ اس کی بیک ڈوک ہے وہ بڑی کمان کی بڑی پپو کی سنگیس میں وائب آتی ہے اگر آپ اس گاڑی کو بیک سے دیکھیں گے تو بیک سے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو دو پیچھے آپ کو ایکزوست کدھر مل جاتے ہیں تو ایکزوست کدھر مل جاتے ہیں تو ایکزوست کدھر مل جاتے ہیں یہ کا سانڈ تو انمیزن ہے بہت پیارا سانڈ ہے اس گاڑی کا اور یہ گاڑی پوپس یا بینکز بھی یعنی کہ پوپس یا بینکز بھی نکالتی ہے مل جاتے ہیں تو اس کا سون بہت زیادہ ہیوی ہے تو جیسے آپ اس گاڑی کو ٹرن کرتے ہیں تو یہ زیادہ گاڑی ڈریپٹنگ کے لئے نکالتی ہے تو یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو یہ اس کی جو ریل لائٹس ہیں وہ بہت زیادہ پیاری ہیں پہ آپ کو چھوٹا سا سپولر دیکھنے مل جائے گا ڈریپٹنگ کے لگو نیچے آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایم فائیب کمشن جو اس کی ویرینٹ کی بیجنگ دیکھنے مل جائے گی پارکنگ سینسر آپ کو مل جاتے ہیں اور جو آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ کاربن فائیبر میں ڈیپ ہوا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ کو جو ایم پرسومنس کی بیجنگ دیکھنے مل جائے گی اور اس کے لئے جو دو اگزوسٹ ہیں یہ فیک نہیں ہے یہ رہی آ رہے ہیں اور یہ اس کا جو پیچھے وہ سائز بوڑی کیٹیا بمپر میں کوئی ایسا ڈسائن ہے جو بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے آپ اس گاڑی کو دور سے دیکھیں گے بہت زیادہ اس گاڑی میں کمال کمال کی فیچر آڑی کیے گئے ہیں پیچھے بھی یہاں پہ بھی آپ کو وائسکوپ مل جاتا ہے تو آپ کو اس کا فرنڈ سائیڈ کا انٹیئر اوپن کر کے دکھاتا ہوں تو یہ اس کا فرنڈ کا انٹیئر ہے تو بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایم پرسومنس ایم فائیو کی بیجنگ مل جائے گی آپ کو اس کے باقی انٹیئر میں بیٹ کے انٹیئر کا جو بہت زیادہ پیارا ہے اس کے اندر بیٹ کے دیکھتے ہیں تو بیٹ کے جو اس گاڑے میں فیل آتی ہے وہ بہت زیادہ لیکجری فیل آتی ہے اور بیسکلی جو بی ایم ڈیوی کا انٹیئر ہے وہ مجھے بہت زیادہ پرسنلی پیارا لگتا ہے تو سٹیرنگ ویل میں آپ کو یہاں پہ بھی جو کاربن فائیبر دیکھنے کو ملے گا یہ کوئی ریب وغیرہ نہیں ہے یہ ریل میں جو کاربن فائیبر ہوتا ہے وہ ہے یہاں پہ آپ کو ایم پرفومنس کی ویڈنگ دیکھنے کو ملے گی یہ سٹیرنگ کے وہ جو ہیڈن سٹیرنگ کے اجسٹمنٹ ہے یہاں پہ بھی آپ کو باکی سارے جو اس کی کنٹرول ہوتے ہیں موڈ وغیرہ اور دوسرے سارے آپ کو اس کی کنٹرول مل جائے تو یہ اس کا سٹیرنگ ویلہ جو کہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور اگر میں آپ کو اس کی میٹر کی طرف لے کے آئے ہوں تو میٹر جو اس کا ڈیجیٹل ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ مینویل میٹر ہے یعنی کیس ہوئی ہیں بغیرہ آپ کو سابت یہ ڈیجیٹل ہے اگر آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں گے تو اوبرال گاڑی کی جو سارا کنٹرول ہے وہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں آپ کو اس گاڑی کی ساری کے طرف لے کے چلوں تو بی ای ایسی ہوتا ہے جو کہ خود ڈرائیور ایسی لی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ دو ایسی کی وینڈز مل جاتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو پارکنگ لائٹس کی اوپشن مل جاتی ہیں یہ جو دوسرے سارے آپ کو اس گاڑی میں کنٹرول مل جاتی ہیں وہ نچے اپ کو اگر میں دکھاؤں تو نیچے یہاں پہ آپ کو دو کپپولٹ مل جاتی ہیں وائلیس perhaps موبائل چارجنگ reception جگہ آپ کو مل جاتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو اس جو سارے کنٹرول ہیں وہ میل جاتی ہیں جیسے گئر نوگ آپ کو پارکنگ کے لئے مل جاتی ہیں پارکنگ ہولڈ کی تری سکٹی کیمرا پاکنگ سینسل اون اوف کرنے کی سیکٹ اپ جو اس کے سارے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ اس کے سارے کنٹرول مل جاتی ہیں ادھر سے آپ بیٹھے اس کے جو سارے کنٹرول کر سکتے ہیں جس میں میں نیویگیشن میڈیا مینیو ہاتھ چیز آتی ہے تو اگر آپ کو اس گاڑی کی اوپر والی سائیڈ کی طرف لے کی سلوں تو اوپر یہاں پہ آپ کو پین آرومک سن روف کے کنٹرول مل جاتی ہیں اور دو لائٹس مل جاتی ہیں جو کہ بیسیکلی اس گاڑی میں بہت زیادہ پہلی لگتی ہیں یہاں پہ پیچھے دیکھنے کے لیے وینٹی میرل مل جاتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو میرل مل جاتا ہے تو اوپر آپ کو یہاں پہ لائٹس مل جاتی ہے تو باقی ایسی جو اس کے کنٹرول ہیں وہ میجر ایسی ہیں باقی اگر آپ کو ایک سیٹ کے بارے بتاؤں تو بیسیکلی یہ پرفارمنس باری گاڑی ہے تو اس کی جو بکٹ سیٹس ہیں وہ بہت زیادہ پیاری ہیں جو اس کا لیدر استعمال کیا ہے وہ بہت زیادہ پیار ہے براؤن لائٹ براؤن آپ کیا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک ایم فائی پرفارمنس کی ویڈن دیکھنے ہو ملے گی اور یہاں پہ ایک بلیک کا تچ اپ دیکھنے ہو مل جائے گا ہیٹ انڈ کو لائٹس مل جاتی ہے اور اس گاڑی میں آپ کو جو ایم بین لائٹن کا تچ اپ ملتا ہے وہ بہت زیادہ پیارا لگتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو ایم بین لائٹن کا تچ اپ دیکھنے ہو ملے گا اس کی آپ کو ایسی تچ کارکے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوسری یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کو جو آرم ریسٹ ہے اس کو بھی آپ جس ایسے کریں گے اور اوپن ہو جائے گا تو باقی یہ ہے بی ایم بی ایم پرفارمنس کا فرنٹ والی سائیڈ تو آپ کو اس ایسی تیزی اگر میں آپ کو اس کی بیک سیٹس کے طرف لے کے جالتا ہوں اور یہاں پہ بھی آپ کو اس کے لائٹس کے سارے کنٹرول مل جاتے ہیں پارکنگ کے کنٹرول مل جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو ایم بین لائٹنگ ہے جو تچ اب ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پہ بھی آپ کو اس کے وینڈوز کے کنٹرول مل جاتے ہیں اور میرلز کی کنٹرول مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے اور اس میں آپ کو یہاں پہ جو سیٹس کے ایجسمنٹ ہے نا اور یہاں پہ آپ دیکھیں نا گالی جائسی اس کا دور اپن ہوئے تو ایم پرفارمنس کا جو لوگو ہے نا وہ گروہ آپ ہو گیا لائٹ وگر میں آپ کو لوگ وڑھے دکھاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں اور باقی جو اس کی سیٹس کے کنٹرول ہیں وہ اوٹومیٹک ہیں یہاں سے آپ اس کی سیٹس کے سارے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بڑے ہی اسی لئے ہو جاتے ہیں اگر میں آپ کو اس گاڑی کی بیکسیٹس کی طرف لے کے چلوں تو آپ کو اس گاڑی کی بیک سیٹس آبن کر کے دکھاتا ہوں یہ ہے اس کی بیک سیٹس سے دیکھ سکتے ہیں جو بہت زیادہ پیار ہیں اس کی بیک سیٹس ہیں اور بہت زیادہ پیاری آپ پیچھے بیٹھ کے اگر آپ اس کی فرنٹ کے انٹیریر کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے بہت زیادہ لیکشری فیلاتی ہے تو بیک سیٹس بھی اس کی بہت زیادہ سوفٹ ہیں بہت زیادہ کمفیٹیبل بھی ہیں اوپر یہاں پہ آپ کو ریڈنگ لائٹ مل جاتی ہے یہاں سے آپ اس کی لائٹس اون اوف کر سکتے ہیں اور باقی یہاں پہ آپ کو جو دوسرے مل جاتی ہیں سیفٹی کے لئے باقی سارے آپ کو اس میں اوپچن مل جاتی ہیں بھرین لائٹنگ پیچھے مل جاتی ہے اور یہاں پہ آر میرے سس mil جاتا ہے جس میں آپ کو یہ 2 ک 가져ودے بھی مل جاتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں باقی جو اس کے انٹیریر میں پیسے والی سارے پہ آپ کو 2 پیچھے آپ کو اس کے مینٹس مل جاتے ہیں اور یہاں آپ اس کی کانٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ موبائل نیچے رکھ سکتے ہیں اور ایک یہاں پہ آپ کو ایک سکرلہ لائٹر مل جاتا ہے اور اس کی جو جو سپیس ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور آپ دیکھ ستے ہیں باقی اوڑا جو اس کی اوپر والا کارپیٹ ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے تو اوپر آپ کو پینر اومکسان لوف مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو سیفٹی کے لیے وہ کٹنز بھی مل جاتے ہیں سیفٹی کٹنز تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ ستے ہیں باقی میں آپ کو اس کے دروازے کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سارے کنٹرول مل جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی جو ایمبین لائٹنگ چلے گی ہے وہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے